ہش زائمارر اور لاش ہز گیون سرٹن ویلیو ڈرائیورز ان ویلیو ڈرائیورز کی ویٹیج دیکھ کے ان کی ویلیو اسیس کر کے ایک ٹوٹل پہ پہنچا جا سکتا ہے اور یہی ہم تمام اویلیبل آپشنز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور پھر جس کی ویلیو زیادہ ہو اس کی بنیاد پہ ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ جو فرسٹ اپلیکیشن ہے وہ کیا ہوگی تو لیٹس لوک اٹیٹ ویلیو ڈرائیورز آف پروجیکٹ ویلیو اور افورڈابل لاؤس پروجیکٹ ویلیو is based on the five value ڈرائیورز یعنی performance کہ اگر ہم ایک option select کرتے ہیں تو how will it perform and how will it outperform the competitors cost cost کے حوالے سے ہمارے کتنے نمبر ہیں کیا ہماری جو product ہے وہ سب سے سستی ہوگی middle میں ہوگی market کے مطابق ہوگی سب سے مہنگی ہوگی یا اس کی کیا situation ہوگی تو how will we will rate the cost of our product then time کہ product development میں کتنا وقت لگے گا اور ہی تیار ہو سکتی ہے کچھ دن لگیں گے کچھ مہینے لگیں گے کچھ سال لگیں گے تو time کے حوالے سے کیا نمبر ہم دیتے ہیں may be from one to ten then market requirement available جو market ہے existing market ہے اس کی requirements کے حوالے سے یہ application کیسے fit انہوں ہوتی ہے لیکن ہم صرف available market نہیں دیکھتے futuristic market بھی دیکھتے کہ جو latent needs ہیں customers کی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ product یہ application ہم market کریں تو how would it fit into the market requirements or the requirements of the customers then market pay off what we will get out of it ہم اتنی جلدی اپنی cost recover کر سکیں گے اور کیا market میں اتنی capacity ہے we have customer base through which we can sell the product to a sizeable number اور number اتنا ہے جس کے جس کے ذریعے اور جس کے ذریعے ہمیں اتنا cash flow ہو کہ ہم survive کر سکیں so an entrepreneur should choose a simple application first as first been in the bowling ally example کہ جو پہلی application ہے اس کی selection بڑی اہم ہے کہ آپ اس technology سے پہلی کیا product یا service develop کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے bowling LA کی example میں جو پہلی pin آپ نے جو ball پھینکا ہے اور جو strike کی ہے اور اس نے آگے راستہ بنایا ہے اگر وہ selection آپ کی ٹھیک نہیں ہے اس کو صحیح pin کو آپ نے ہٹ نہیں کیا تو سم ٹائمز you are unable to hit any pin or you may is puzzled in the market that what to do the one having relatively high technological feasibility ایسی product جس کی technological feasibility یعنی اس کو بنانا آسان ہو جلدی ہو کم قیمت میں ہو then successful launch of the first application will result in chance of successfully developing and marketing a more difficult application later اگر آپ نے پہلی selection اچھی کر لی بھلے آسان application تھی اس product کو بنانا آسان اور بیچنا آسان تھا شروع میں تو اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے market میں survive کر لیا تو پھر اب اس کے بعد راستے کھلے ہیں آپ زیادہ جو مشکل product ہیں زیادہ complex products ہیں وہ بھی develop کرتے چلے جائیں اور ان کی جو market ہیں اس میں ان کو باری باری launch کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس راستے بنتے چلے جائیں ہر business میں risk ہے اور entrepreneurial activity میں risk اور زیادہ ہے کیوں کیونکہ innovation ہے نئی product ہے تو اگر آپ کا جو کام ہے آپ کی جو marketing ہے وہ صرف gut filling پہ ہے تو وہ مشکل ہے اور اگر یہ research based ہے تو success کے chances زیادہ ہیں but still chances risk is there تو جو risk ہے اس کو every business wanted to averse the risk لیکن اس risk کو ختم نہیں کیا جا سکتا minimize کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو term استعمال ہوتی ہے وہ affordable risk risk یعنی risk تو لیا جائے لیکن وہ risk اتنا ہو کہ وہ business کی تباہی اور مکمل خاتمیں اور بنکرپسی کی طرف نہ لے جائے Fuck رسک کو نہ پھلائیں ان کو کم سے کم رکھیں تاکہ اگر لاؤس ہو تو لاؤس کو ہم افورڈ کر سکیں تو the results also support the importance of thinking in technology trajectories and managing them well کہ جو technology آپ use کر رہے ہیں یا number of technologies جو آپ use کر رہے ہیں ان کے کیا راستے ہیں ان کیسے shape up ہو رہے ہیں اور کیسے ان کی application جو ہے اس کو ہم update کر رہے ہیں اور market میں communicate کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ launch کر رہے ہیں